اچھا بجلی کی کتنی قیمتیں بڑی ہیں بل بڑے ہیں نا بل اس لیے بڑے ہیں کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو اٹھو رولہ پائی جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب ناظرین نے کچھ اہم خبریں سب سے پہلے سبل نافرمانی کی جو مہم تھی عوام کی وہ کامیاب ہو چکی ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے اہم اجلاس طلب کیا عوام کو ریلیف دینے کے لیکن ریلیف سے زیادہ برا کام ہونے جا رہا ہے عوام کی بات نہیں مانی جائے گی نواز شیف کے لندر رہنے کی وجہ سامنے آگی حسن نواز حسین نواز اسمہ مریم کے علاوہ ایک اور بیٹا بڑی عجیب و غریب تفصیل ہے بشرا بی بی کی یہ لوگ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے رہے لطیف کوسا نے ایک بڑا انکشاف کیا جیل میں اور اس کے ساتھ سپرین کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو جیل میں سہولیات کے معاملے پر درخواست ہے اس میں وکیل حامد خان سپرین کورٹ کی طرف پیش ہوں گے کیا وہ درخواست ہوگی اور اس درخواست میں وہ کون کون سے کیسز ہے جن پر بات چیت کریں گے ایف آئی اے نے حماد ازر، قاسم سوری، آزم سواتی اور عمر چیما کے خلاف سوشل میڈیا پر قومی سلامتی اداروں کے خلاف مہم چلانے پر ایک نیا مقدمہ درج کر لیا مریم نواز انتخابی موہم میں بڑی بڑی اہم شخصیات کی آڈیو بھی جاری کریں گی اس دفعہ اداروں کی بجائے وہ شخصیات کو ٹارگٹ کریں گے پوری ڈاکومنٹری بنا لی گئی ہے لندن اجلاس میں فیصلہ ہوا اور برطانیہ میں جو پاکستانی سفیر ہے ڈاکٹر فیصل وہ ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی اس وقت حالات یہ ہے کہ شریف خاندان لندن میں زرداری خاندان دبئی میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ محسن رکوی پنجاب کے سلاب کو چھوڑ کر نیوزیلینڈ بیٹھا ہوئے فردور ایمان خاندان سے میں سعودی عرب اور اس وقت اسی فیصد عوام کا لیڈر بے گنا جیل میں پاکستانی عوام سڑکوں پر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہونے کی وجہ بھی سامنے آگئی شاید خاندان بازی کا بیان تھا آپ کو یاد ہوگا ایک بل پر پندرہ سے پچیس کروڑ پی ابھی جو دیئے گے ان کو میمبران کو پھر ترکیاتی فنڈ کے نام پر پچاس پچاس کروڑ الگ دیئے گے پھر جب تحریکی عدم اعتماد رجیم چینج جب ہوئی تھی تو اس وقت ایک ایک میمبر کو بھی پیسہ ملا یہ تقریباً ڈیڑھ دو عرب سے زیادہ کی کمائی ہے تو عوام کو اندازہ ہوگا جب یہ عوام کے بل کیوں زیادہ ہے کیونکہ ان کا مال لوٹ کر ان لوگوں کو دیا گیا اور پھر عوام سے ڈبل وصولی اب اگر عوام چاہے تو ان میمبران سے بڑے عرام سے پور امن انداز میں سے لے سکتی ہے لوگ کہتے ہیں پور امن انداز اب کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جھتے مہارے لیکن کیا کریں ہماری مجبوری ہے قانون کے دائرے میں آپ کو رکھنا پور امن انداز میں تاقید کرنا لازمی ہے تاجر کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی جو موجودہ قیمت ہے وہ بین الاقوامی مارکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کاروبار بالکل ٹھپ ہو رہے ہیں ایک طرف انارکی کے حالات ہے اور اس وقت جو نظر آ رہا ہے اب جکم ستمبر سے جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے تو نون لیک کی حکومت نے خود بھی چیخیں مارنے شروع کر دی حالانکہ ان کی اپنی حکومت میں سولہ مہینوں میں تین مرتبہ بجلی کے بلوں میں اضافہ تین مرتبہ پہلی تاریخ سے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو بیس پچیس روپے کا اضافہ ہوگا ذرا سوچیں حالات کس طرف جائیں گے کیونکہ پیٹرول پمپ پولے پہلے سے ہی قلت پیدا کرنے اب عمران خان پر یہ الزام لگاتے رہے نواز شیف نے بھی بات دیکھی میں بتاتا ہوں عمران خان کے ساڑھے تین سال آپ دیکھیں تو بجلی کا یونٹ تھا اٹھارہ روپے کا جو بڑی انڈسٹری سے ان کو یونٹ ملتا تھا اس میں سے پچاس فیصد حکومت سبسیڈی دیتی تھی ان لوگوں نے تین لانگ مارچ کی اور گیارہ دفعہ مہنگائی پر اوبوزشن اسلامباد پر یلغار کی اب پی ڈی ایم کا منشور اور نعرہ اس وقت اٹھا کے دیکھیں تو یہی تھا کہ مہنگائی ختم کریں گے یہ عمران خان نے مہنگائی کا طوفان مچایا ہوا ہے اور آج سولہ مہینے کے بعد بجلی کا یونٹ ساٹھ پہ اور مہنگائی پنتالیس فیصد پہ چلے گی عوام کے سامنے ساری واردات ان کے کھول گئی دوسرا عمران خان امت مسلمہ کو جوڑنا چاہتا تھا ایک سال میں دو مرتبہ اوائیسی کرواہ بٹھا نو ممالک کٹھے گا رہتا تو ان کا بہت بڑا جرم تھا یہ پھر نو مئی کا معاملہ ہوا جوڈیشنل کمپلیکس کا معاملہ ہوا دفعہ ایک سو چورتالیس کا کیس تشدگردی شوکت توشا خانہ یہ تمام کیسے زمران خان پر سارے کے سارے یوکرین کی وجہ سے اور اب فرانس کی سب سے بڑی پبلیکیشن اخبار لی مان نامی نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو یوکرین کو خفیہ مدد ہے جو کہ بڑا راز ہے اور ایک ایسا راز جو ساری دنیا کو پتا ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اسی وجہ سے سزا دی جاری ہے اب سائفر میں اریسٹ کریں گے آج جو پانچ رکنی ٹیم عمران خان سے ملی تفتیش کے بہانے ان کا بھی پہلا سوال یہی تھا کہ سائفر گمشدہ کیسے ہوا عمران خان صاحب کہا سائفر تو فضارت خارجہ میں سیکیورٹی زون میں ہمارے پاس تو جو کاپی موجود تھی وہ کابینہ کے منٹس تھے جو صدر کے پاس بھی تھی جو چیف جسٹس کے پاس بھی تھی چیئرمنٹ سینٹ کے پاس بھی تھی سپیکر کے پاس بھی تھی چار سٹار تری سٹار جرنیلوں کے پاس اور دو صحافیوں نجل سیٹی حامد میر کے پاس بھی آپ پہلے تو اسے مانتے نہیں تھے پھر میٹنگیں منٹس جو دکھائے اب سائفر کی کاپی سائفر تو پیلے رنگ کا یہ تو سفید رنگ کا کانس دکھایا گیا تھا تو اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے اس لیے یہ رنگ برنگی چھوٹی موٹی وارداتیں کریں گے ابھی لطیف خوصہ نے جو بات کی کہ اٹک جیل میں پولیس والوں نے رشوت مانگی اور وہ بھی بشرا بیوی سے ذرا سوچیں کیا پولیس والوں کی تنی جرت ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی سے رشوت مانگیں یہ واردات تھی اس لیے کہ پیسے دیتے ہوئے ویڈیوز ملائیں اور پھر پروپیگنڈا کریں لیکن مشہ بیوی نے سختی سے جھاڑا اور یہ بات لطیف خوصہ نے سریعام بتائی کہ یہ بغیرتی اور بشرمی کی ہر حد گراس کر چکے ہیں لیکن حالات ان کے کنٹرول میں پھر بھی نہیں ہیں بجلی اور سوال نہ فرمانی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستان میں یہ خوش قسمتی ہے آج تک ہماری چہتر سالوں میں انارکی نہیں پہلی اللہ کا بڑا عسان ہوا لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا کہ ہر صوبے میں مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں اور یہ باقادر شروعات ہوتی ہے ہر ایک چیز کی پہلے ماضی میں سیاسی لیے ڈران آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات عوام کو غصے میں بل وغیرہ جلانا دکھاتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ عوام ریاست کے مقابلے میں آئے وابدہ کے ملازمین کو مار پیٹ کریں اگر میٹر کاٹو دو خود کہہ رہے ہیں وہ لوگ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ قانون اور انصاف کا کھلوار ملک کا طاقتور شخص صدر مملکت ہے جرغبال بنے اس کے دستخطوں کے بغیر قانون اس کے حکم پر بیروکریٹ نہیں بدنے جاستے تھے ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ کی نہیں مانتی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ حکومت کی نہیں حکومت سپریم کورٹ کی نہیں مانتی تو ایسی صورتحال میں لوگ جانتے ہیں جب قانون اور انصاف ہی نہیں ہے تو پھر یہ سرکاری ملازمین کو فری بجلی فری پیٹرول فری کھانا اس طرح کے اعلانات کر کے ان کے زخموں پر لمک چڑھتے ہیں عوام چوریاں کرے ڈاکیں مارے نارکی کرے حکومت کی رٹ تو پھر ختم ہوتی اب یہ ایک ریڈی والے کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سارے دن کی کمائی وہ بیچارہ لے کے جا رہا ہے کس طرح لوگ اس کے ہاتھ سے چھین کے لے کے جا رہے ہیں بیسے یہ معاملات روز نظر آ رہے ہیں اور یہ بڑا عام معاملہ ہو گئے لا قانونیت اب نبے دن میں الیکشن نہیں کرواتے ووٹ کا حق چھیندے ہیں ووٹ کی طاقت کو رونتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا انیس سو سنتالیس میں دیکھیں پاکستان کیسے وجود میں ہے ووٹ کی طاقت سے پھر اکتر میں جب انہوں نے ووٹ کی طاقت کو چھینہ طاقت سے روندہ تو پھر بنگلہ دیش بنا اب لیڈران بلائی جا رہے ہیں شہباز شریف کہہ رہا ہے جی چلین چٹ ہمیں دے رہے نواز شریف واپس آ رہا ہے بڑے بھائی جان کو کلین چٹ مل گی مجھے بھی مل گی اور بندہ پوچھے کس نے کلین چٹ دی ابھی تو آپ کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوئی عدالتوں میں تو آپ پیش ہی نہیں ہوئے حدیبیا عزیزہ ہیل میٹل سارے کیسز وہی موجود ہیں تو یہ کلین چٹ کیسے مل گئی کون دے رہے کلین چٹ نام تو لیں ذرا ساری دنیا کو بتایا اب یہ جو نیا نامزہ ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل پاکستان بلایا گیا طاقتوار حلقوں نے نواز شریف کو سگنل دیا آ جائیں آپ آئیں وزیراعظم کا عدد سمالیں ویسے روٹین کی بریفنگ وزیراعظم وزیرا خارجہ دیتا ہے لیکن یہ دونوں نگران ہے انہیں خود نہیں حالات کا پتا ہوگا اب کون سا سفیر اپنے ملکانے کی بجائے سب سے پہلے ایک مفرور کے گھر جائے اور تمام معاملات تیہ کرے نواز شریف آپ کو پتا ہے آئیں گے کس سے ملیں گے ان کو تسلیح دینی ہے آپ آئیں ہاؤس ریسٹ ہوگے نہیں پکڑیں گے سولہ ستمبر کو چیف جسیز ریٹائر ہوگا اس کے بعد گلیاں سونی ہیں آپ پھریں گھوم گے لیکن میاں صاحب کو سب سے بڑا خطرہ ایک تو عمران خان کا ہے جو جیل میں ہے جو جیل میں ہے اور ٹوٹ نہیں رہا اور عوام اس کے پاس سے ہٹ نہیں رہی لیکن دوسرا بڑا مسئلہ جو نواز شریف کو دل کا معاملہ ہے اب دیکھیں ان کا دل وہاں کیوں لگا ہوا ہے بار بار لندن کیوں بھاگتے ہیں محبت ہے باپ کی بیٹے سے حسن نواز حسین نواز بھی ہے لیکن اب صد اللہ خان صحافی نے انکشاف کی میں نے نہیں کہ نواز شریف کے پاس ایک نوجوان لڑکا ملنے آتا وہ بھی چھپ چھپا کے یاد رکھیں میری خبر نہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور یہ نوجوان جنیز صدر کی طرح نوجوان بھی ہے خوبصورت بھی ہے مدلنبہ چوڑا بھی میاں صاحب اسے چھپ کر تنہائی میں ملتے ہیں اور اسے جیداد میں حصہ بھی دیا گیا اب یہ صحافی صد اللہ خان کی خبر ہے پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں نواز شریف کا بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ تو وہ جانتے ہوں گا یا اللہ جانتا ہے لیکن دو دن پہلے کہتے ہیں جی نواز شریف گھر بڑی ہے میٹنگ چل رہی تھی اچانک میاں صاحب پریشان نظر آنے لگے پھر حکم دیا باہر میڈیا بند کر آئے لوگ ہٹائیں پردے گرائے گے اور میاں صاحب پتلی گلی پکڑ کے انگریز ڈرائیور کی گاڑی میں وہی نوجوان لڑکہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ چھپر میں میاں صاحب اکیلے کے انکلٹی مار گئے ان کا ذاتی معاملہ ہے دیکھیں میری جو ذاتی رائے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں جو وہ جانے لگا کام جانے اس لڑکے کی تصاویر بھی آ رہی ہیں سامنے اس طرح لوگ دعویٰ بھی کر رہے کہ جس طرح دیکھیں یہ لوگ عمران خان پر عظام لگاتے رہے تریان خان کا آج اب اس لڑکے کی شکل دیکھیں ابھی نوازشی سے ملتی ہے اب اس لڑکے کے ان کی نوازشی صاحب ایک گھر تباہ ہوا ہے جس طرح شباشی لیکن خیر میں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں لیکن میاں صاحب کو لندن کی اچھا لگتا ہے ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی سوچا جاتا ہے کہ کیوں نہیں واپس آتے تو وجہ اب سامنے آگئی ہے اب بھی آئینے سزا نہیں ہوگی سارا نظام اوپر سے نیچے تک کرپٹ ہے اور انہیں اقتدار میں اسی لئے بلایا کہ آئین مشترکہ حکومت بنائیں سارے ملکے کریں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ عوام آگے کے ستیور میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں عوام سمجھتی ہے کہ جب افغانستان جیسا ملک چالیس سال جنگ لڑنے والا ان کی کرنسی ایک افغانی روپیہ پاکستان کے تین اوپر پینسٹھ کے برابر ہو گئے ان کے پاس مجھتے تھے روڈ میں اپنی جس طرح ہندوستان کو ہرا کے خوش ہوتے تھے آج کرکٹ میں انہیں ہرا کے خوش ہو رہے ہیں کون سا ساپ نکال لیں گے یہ سوائے آڈیوز ویڈیوز کے میاں سا ابھی مریم نواز صاحب پوری ایک ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں آڈیوز ویڈیوز کی پوری ایک لائبریری شخصیات پر سارا زور ہوگا سامان جلسوں میں بکے گا اس میں نشاہ عمران خان استعمال کرتا ہے فلان ہے مطلب ہر قسم کی گندگی ہوگی جس طرح پرویس خٹوں کو لالبتی کے پیچھے لگایا کہ پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے نہیں ہوگی توشہ خانہ کے اس میں القادر میں ہم سائیفر میں ڈال دیں گے فروری دے کلیکشن ہوں گے انہیں بھی لالبتی اس طرح کی لگائی ہوئے ٹرک کی اب انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان آئیں گے تو ہوگا کیا لوگ یہ تو کہتی تھی عمران خان ہیلمٹ پہنے اب پتا نہیں ہم انہیں کیا کیا پہننا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لندن میں کھڑے ہو کے لندن میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور توانائی اس سے ڈوب رہی ہے عوام اور ذمہ دار ہے عمران خان اور ہم ان سے اظہار یک جہتی کر رہے ہیں پچھتر سال کی حکومت میں مارشلہ کے تینتے سال اور چالیس سال ان کے لگا دیں عمران خان کے سالے تین سال میں کیا ہے اب نوے دن میں ایک الیکشن کی تاریخ صدر نے اناؤنس کرنی ہے جو بارہ نومبر بننی ہے پیچھے پندرہ بیس دن اوپر نیجے کریں نواز شریف پندرہ ستمبر کو آ بھی گیا تو اپنے کیسز پہ ہی لڑیں گے یا آزاد ہو کے پورے ملک میں الیکشن کی کمپین چلائیں گے پورے ملک میں دیکھیں آزاد سروے کہہ رہے ہیں کہ ایک حلقہ ایسا ہے جہاں نواز شریف صرف ایک حلقہ نون لیگ جو جہاں وہ جیت سکتی ہے وہ حلقہ جو ہے وہ ناراوال کا شاید ایک حلقہ جس میں سے ان کی چانسز ہیں کہ وہ کنفرم باقی پورے پاکستان میں نے کوئی یقین نہیں کہ کس حلقے سے یہ جیت سکتے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ خود جگہیں یہ آپ کو کبھی یقین ہے تمہار سے نہیں کہا کہ ہم جیت سکتے ہیں کہیں بیو تو حالات ان کے اس طرف ہیں ایک طرف سیول نافرمانی کی الیکٹرسٹی بلز کی ایک طرف ابھی پیٹرول بم جو گرنا ہے ابھی اور اس کے بعد جو عوام اس وقت پہلے سے بے قرار بیٹھی ہوئے نہ بجلی نہ پانی نہ گیس تباہی اور بربادی ادھر سے کام کاروبار روزگار سب ختم تو ایسی حالت میں میاں صاحب آئیں گے تو لوگ آگے سے کریں کہ کیا یہ نیو کو پتا ہوگا باقی رہے گی جو نگران حکومت ہے دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح معاشی پلان بنا آکے لٹکائیں اس کو معاملے کو زیادہ سے زیادہ ابھی وہ نگران حکومت ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہر معاملے پڑھنی ہیں بلدہ صرف ان معاملات میں جان سے ڈالر ملیں تو وہ ڈالر ملیں گے صرف افغانستان کی طرف سے ہی تو میں جس طرح بتا رہا تھا پہلے کی زیادہ میں ہندوستان کو بڑھ کے مارا کرتے تھے اسے کرکٹ میں ہرا کے خوش ہوا کرتے تھے ان کی کرنسی کو چھیڑتے تھے بنگلہ دیشیوں کو ٹکے کو شیڑتے تھے آج حالت ہی ہوگی ہے افغانستان بھی ہم سے اوپر بنگلہ دیش بھی ہم سے اوپر نیپال بھی ہم سے اوپر پیچھے رہ گئے ہیں افغانستان تو آپ کو پتہ ہے افغانستان کی پولیسیاں ہم سے ہزار گناہ بہتر جا رہی ہیں ان کے پاس پھر ایک روڈ میپ ہے چائنا کی مطلب سے ہمارے پاس تو اب روڈ میپ بھی نہیں ہے تو آگے کونہ پیچھے کھائی اور یہ ان کا سارا فوکس عمران خان پر کہ اسے نہیں نکل لیں دینا کسی طریقے سے ایک کیسے سے دو دن ادھر گزارنے وہ بیس دن اس کے گزر گیا ہے وہ اگلے بیس دن بھی گزار لے گا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو جب تک آپ الیکشن کروائیں جو مرضی واردات کرائیں دن بر دن جس کا ووڈ بینک بڑھتا جا رہا ہے جتنی جتنی عوام کو ان سے نفرت ہوگی اتنی عمران خان سے محبت بڑھتی ہے تو ان کے پاس آگے راستہ کوئی نہیں ہے سوائے الیکشن کروانے کے نوے دن کی گیم ہے اب ساری میرے خیال میں جو اس وقت انگریزی میں کہتا ہے باکس ٹاپ ساتھ پریزیڈنٹ وہ عارف علی صاحب حمد کر کے اب ذرا تھوڑا جذبہ دکھا کہ الیکشن کی تاریخ ناؤنس کریں پھر آپ دیکھیں معاملات کیسے بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اگلی ویڈے تک کے لئے مجھے اجازت ہے رعوف صاحب کا انٹرویو جو ہے میرے صرف تقریبا ابھی تھوڑی دیر بعد ہے لیکن جو دلے ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے بہت زیادہ رات ہو جائے گی شاید آپ کے تو آپ لوگ نہ دیکھ سکیں تو کل انشاءاللہ وہ ضرور پبلش ہو جائے گا یا کل ہی ہو سکتے انہیں وہ آج ہے وہ بھی مصروف ہے تو یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ یہ میرا وعدہ آپ سے اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جازیں اللہ حافظ